گزشتہ جمعہ فرقہ واریت کے حوالے سے تھا اور ایک چیز رہ گئی تھی جس کا میں چاہ رہا تھا ضرور ارز کروں آپ کے سامنے سورہ روم میں فرقہ واریت کا سب سے بڑا نقصان یہ بتایا گیا کہ فرقہ پرست ایک آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی سورہ روم آیت نمبر بتیس من اللہ ذین فرق دینہم وقانو شیعہ کل حضم بی غالدہیم فارحون یہ آیت کا مفہوم ہے فرقہ پرست آدمی کو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی کیا مقصد وجہ اس کی کیا ہے کہ ایک آدمی زہر کو زہر سمجھے گا تو پیچھے ہٹے گا اور ایک آدمی زہر کو شہد سمجھے ایک آدمی بیماری کو بیماری سمجھے گا تو علاج کرے گا اور ایک آدمی بیماری کو صحت سمجھے ایک آدمی اندھیرے کو اندھیرہ سمجھے گا تو روشنی کرے گا اور ایک آدمی اندھیرے کو روشنی سمجھے ایک آدمی خزان کو خزان سمجھے گا تو بہار کا احتمام کرے گا جو خزان کو بہار سمجھے ایک آدمی زلط کو زلط سمجھے گا تو اس سے نکلنے کی قوش کرے گا فرقہ پرستی کا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی جس فرقے کی شاک پر بیٹھا ہے اسی پر خوش ہے چونکہ وہ فرقہ پرستی کی شاک پر خوش ہے مطمئن ہے فرحت میں اس لئے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی شرابی کو جاتی ہے زانی کو جاتی ہے قاتل کو جاتی ہے سودھ خور کو جاتی ہے اسواب کے درجے میں فرقہ پرست کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ زہر کو شاید جانتا ہے بیماری کو صحت جانتا ہے بادنسیم کو بادنسیم کو بادنسیم سمجھتا ہے زلط کو عزت سمجھتا ہے موت کو حیاء سمجھتا ہے زہر کو شاید سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے آپ دیکھ لیں جو بھی ہمارے گرد و پیش میں فرقہ پرستی کی لائن پر چڑھ گئے مجال ہے کہ ان کے اندر کبھی ندامت ہو ہر گنے گار کو اپنے گناہ کی ندامت ہوتی ہے اور یہ ندامت کبھی نہ کبھی اس کو توبہ پھلے آتی ہے لیکن فرقہ پرست آدمی اپنی فرقہ پرستی کو اپنی نجات سمجھتا ہے اور فرقہ پرستی وہ بارودی سرنگ ہے جس کے اوپر پاؤں آجا تو آدمی کے اتنے چیچڑے اڑتے ہیں اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ لاش بھی کٹھی نہیں ہوتی جس طرح مائنز کے اوپر بارودی سرنگوں کے اوپر کوئی پاؤں رکھ دیں تو اس کا کیا حال ہوتے ہیں آنکھ کہیں گردے کہیں جگر کہیں حتیٰ کہ شناخ بھی رہتی ہے اس آدمی کی جو بارودی سرنگ پہ آ جائے فرقہ پرست آدمی مذہبی بارودی سرنگ ہے جس طرح تیزاب کسی پھینک دوست اس کی ساری جازبیت کشش حسن ختم ہو جاتے ہیں فرقہ پرست میں رواہ داری ختم ہو جاتی ہے امن ختم ہو جاتے ہیں نرمی ختم ہو جاتі ہے ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے مافی ختم ہو جاتی ہے پیار ختم ہو جاتے ہیں عالم گیر وحدت ختم ہو جاتی ہے وہ صرف فرقے تک او گرہ جاتے ہیں اور نشانی کیا ہوتی ہے کہ دین میٹیوں سے کوئی غم نہیں فرقے پر نقصان ہے اس کو موت ہوتی ہے جیسے میں نے ارز گیا تھا کہ میرے بازو اٹھا دیا اور ڈریور کی نماز کی فکر نہیں یعنی لے دے کہ اگر میں نے بازو بچھایا اور میرے پاس اگر شرعی جواز نہیں بھی ہے تو ابھی میں ایک سنت کا تاریک ہوں نماز کے نہ ہونے کی بنیاد تو نہیں ہے لیکن جو سیرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا فرقہ پرست مسجد کے محتمیم اپنے بیٹے کے بے نمازی ہونے پر فکر مند نہیں ہوتا جتنا دوسرا مسئلہ کا آدمی آکے نماز پڑھ لے اس پر فکر مند دوتا ہے کہ اس کی نماز میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے کیا اس کے نماز میں کامیاب ہو جائے گا پاس ہو جائے گا پاس ہو جائے گا لیکن نمبر تھوڑے ہوں گے لیکن تمہاری مسجد کے محتمیم یا متولی کا بیٹا سیرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ اس کی ترجیحات میں نہیں ہوتا ہے غیر ضروری چیزیں اس کی ترجیحات میں ہوتی ہیں وہ کسی بھی اسلامی شک کو اسلام کی بنا پر عمل نہیں کرتا فرقے کے بنا پر کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر متوجہ ہوتا ہے متنبع ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی چیزیں نقصان دے ہو جاتی ہیں بیوی بے نکاب ہے اس پر کوئی نہیں ہوگا گیاروی شریف نہیں دی اس پر برشان ہوگا یا گیاروی شریف دے دی اس پر برشان ہوگا یعنی وہ چھوٹی چھوٹی علامات شیار منوگرام ڈائیگرام جو ہر مسلک نے اپنے لئے کر رکھی ہوتے ہیں اس کے بارے میں متنبع ہوگا متفکر ہوگا اور جس کو اس کے مسلک نے نمائنی کیا آمنہ کے لعل کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فرقہ پرست کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی انسانوں کے اندر جو محبت پیار رحمدلی کے پاکیزہ اور نرم جذبات ہوتے ہیں وہ سارے مر جاتے ہیں متشدد بے رہے ہیں متعصب گالی گروش اور خوش ہوتا ہے کسی کو کافر قرار دے کے حضرت میں نے دیکھا ایک عیسائی راہب عبادت کر رہا تھا عبادت کر کر کے لگڑی بن گیا تھا حضرت میں رو پڑے یعنی کیسے شخص ہے دنیا میں ٹھکا دینے والی عبادت اور مرنے کے بعد رولا دینے والا عذاب یعنی یہ ایک دین والے آدمی کی سوچ تھی دیکھیں فرقہ پرست دوسرے فرقے کو گمرا ثابت کر کے خوش ہوتا ہے گوئے اس کا حدف تھا اس کو گمرا کروں دوزق بھر کے خوش ہوتا ہے اور جو دوسرے فرقے کا آدمی اگر اس کو کہے بھی میرے یہ مراد نہیں ہے تو وہ کہتا تیری ہے یا نہیں میں ثابت کرتا ہوں تیری مراد یہ ہے اس کو بچانے پر فکر خوش ہی نہیں ہوتی ہے پیس دینے پر خوش ہی ہوتی ہے مذہبی دہشتگرد ہوتا ہے فرقہ پرست سوچ تنگ ہوتی ہے زاویہ تنگ ہوتا ہے دین برائے دین نہیں ہوتا آخری بات یہ تھی کہ جس فرد میں جس خاندان میں جس قوم میں فرقہ پرست کا عذاب آجائے اس سے پھر پاکیزہ روایات ختم ہو جاتے ہیں اس کے بچانے کا طریقہ کیا ہے یعنی بہت مشکل جس طرح ملٹیپل معلوم ہیں بلڈ کینسر ہے چوتھے سٹیج بھی کوئی خدا نہ خاصتہ پہنچ اس کا پتہ چلا کہ میرے تو ایک ایک کتر ہے خون میں کینسر ہے اور خون گردے میں جائے گا جگر میں جائے گا آنکھوں میں جائے گا کان میں جائے گا جہاں جہاں کینسر والا خون جائے گا وہاں وہاں وہ کینسر پھیلائے گا فرقہ پرست مذہب کے جسم میں پھیلہ ہوا بلڈ کینسر ہوتا ہے اس کی عبادات دین کی خاطر نہیں ہوتی مسئلہ کی خاطر ہوتی ہیں اب اس کا نقصہ علاج کیا ہے ایسا علاج جو قابل عمل بھی ہو اور جس کو کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہو اور عمل ان کو شفاہ ملی ہو جیسے کوئی مرض ہوتا ہے ایک آدمی کہتا ہے ہمارے ہاں ایک طبیب ہے اس نے استعمال کیا علاج کیا اس کو آرام آگیا میرا باپ تھا میرا بھائی تھا اس کو فالج تھا اس نے علاج کیا چار مینے کے بعد بازو ٹھیک ہے پونٹ ٹھیک ہے چلتا ہے تو جب اس قسم کی ایویڈنس اور ثبوت ملے لوگ بڑی خوشی کے ساتھ اس طبیب کی طرف جاتے ہیں کیا فرقہ پرستی جو مذہب کے نام پر انسان کے سارے پاکیزہ اور نرم جذبات کو نوچ دیتے ہیں کیا اس کا کوئی علاج ہے جو قابل عمل ہو تو اس کا علاج ہے ہمارے ملک میں ایک کمپنی نے کیا ہے جتنا بڑا فرقہ پرست ہو انہوں نے علاج کیا اور ٹھیک ہو گیا وہ کون ہے پاک فوج فوج یونی فارم پرسن نیوی ہوں آرمی ہوں ائر لگ فورسز ہوں ہمارے ہاں جو فوج ہے اس میں جو فوجی بھرتی ہوتے ہیں جوان سے لے کر جنرل تک کوئی انگلینڈ کے یا ہندوستان کے یا برمینگم کے نہیں ہوتے ہیں پاکستان کے ہوتے ہیں اور جب فوج کو جین کرتے ہیں تو اس وقت بالغ ہوتے ہیں باشور ہوتے ہیں اور پاکستان کا کوئی قابل ذکر دیہات نہیں ہے شہر نہیں ہے جہاں ہواوں کی طرح فرقہ واریت نہ ہوگی وہ یا فرقہ واریت کا ڈنگ لے کر فوج کو جین کرتا ہے بیس سال کی عمر میں جو فوج میں جائے گا اس کو ڈنگ اپنی جیسے علاقے میں رہتا ہے وہاں مسجد بھی ہے مسجد میں فرقہ واریت بھی ہے اس علاقے میں علماء بھی آتے ہیں فرقہ واریت کو پرموڑ کرتے ہیں آگ لگاتے ہیں کوئی لے کو اندر انگارہ بنا دیتے ہیں تو جب فوج کو پاکستانی لوگ جائن کرتے ہیں تو ان کو فرقہ پرستی کا انجیکشن لگ چکا ہوتے ہیں پھر وہ تیس سال وہاں رہتے ہیں تو فوج پانچ چار کام کرتی ہے جس کی بنا پر آنگ آنگ کے اندر ڈنگ لگا ہوا فرقہ پرست جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے ایسے لوگ جو بالے گئے ہیں اسلح کی فراوانی ہے تیس سال ایک گرونڈ میں وہ پریڑ کر رہے ہیں تیس سال تک ایک کچن میں کھا رہے ہیں ایک چھت کے نیچے سو رہے ہیں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں کبھی آپ نے نہیں سنو گا 47 سے لے کر 2024 تک کبھی کسی فوج کی بیرک میں یا فوج کی کسی جگہ پر شرکے کی بنا پر جنگ لڑی ہو کبھی نہیں سنو گا حالانکہ سارے کے سارے جوان وہاں موجود ہیں اسلح موجود ہیں لڑنے کے لئے موجود ہیں شباب ہیں باکسیں گاتی ہیں لڑنا آتا ہے ایک ہی جگہ رہتے ہیں کئی دفعہ اسلح پکڑ کے مارچ کر رہے ہوتے ہیں تو لڑتے کیوں نہیں وہ پانچھے کام کرتے ہیں جس کی بنا پر فرقہ ورستی پرستی کی ویکسینیشن کروا کے لوگ جاتے ہیں اور وہاں بے اثر ہو جاتی ہے وہ ویکسینیشن جو فرقہ واریت کی بیس سال کے بعد کروا کے انہوں نے فوج کو جین کیا فوج کے پانچھے کاموں سے وہ ساری بے اثر ہو جاتی ہے اثر ختم ہو جاتے ہیں اور فوج اس کو پاک پوکیتر بنا دیتی ہے سب سے پہلا کام فوج یہ کرتی ہے کہ مسجدوں کے اوپر مسجد کے نام کے علاوہ فرقے کا نام نہیں ہوتا آپ آرمی کی چلے جائیں آرمی کینٹ میں چلے جائیں ائر فورس میں چلے جائیں نیوی میں چلے جائیں وہاں مسجدیں ہیں بڑی بڑی مسجدیں ہیں جم مسجدیں ہیں کئی مسجدیں ہیں کسی مسجد کے نام کے ساتھ ہنفی دیوبندی ایرادیس وہابی قادری سروردی نہیں ہوگا جم مسجد حبوبہ کا بس جم مسجد احشہ بس جم مسجد حسنین بس اس کے علاوہ وہ جو فرقہ پرستوں کے خاص نام ہوتے ہیں فوج کی کسی مسجد پہ سٹرکلی بین لکھے نہیں جا سکتے ہمارے سیویلین کے دیکھیں چھوٹی سی مسجد ہوگی ڈیڈینڈ کی مسجد اس میں بھی لگا ہوگا نام جو نیم پریٹ ہے اس کے ساتھ لگا ہوگا یہ ہے یہ ہے یہ روزانہ پچاس آدمی نماز بڑھتے ہیں پانچ آزار مین گیٹ سے گزرتے ہیں تو جو گزرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان میں انجیکشن لگ جاتے ہیں پوچھا جائے گا یہ مسجد کن کی ہے وابیوں کی ہے دیوبندیوں کی ہے سنیوں کی ہے کس کی ہے تو واضح ہارے کو پتہ ہوتا ہے یہ مسجد بریلیوں کی ہے یہ دیوبندیوں کی ہے تو فوج مسجد کے مین دروازے کے اوپر مسلح کا نام نہیں آنے دیتی دوسرا فوج یہ کام کرتی ہے کہ ایک ریلیجیس ونگ ہوتا ہے مذہبی ونگ ہوتا ہے جو احتیاط کی چھاننی میں چھان کر سال بھر کے عنوان دیتا ہے سچائی پہ تقوی پہ شجاعت پہ امانداری پہ پڑوسیوں کے عقوب پہ تلاوت قرآن پہ بہمی محبت پہ نظم الضبط پہ عنوان وہ دے گا جو دین کے ہوں گے عنوان وہ نہیں دے گا جو مسلح کے ہوں گے فرقے کے ہوں گے تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ ہر جمعہ کو سٹٹلی چک کیا جاتا ہے کہ خطیب نے کہیں ویلیشن تو نہیں کی کہ ہم نے عنوان دیا تھا دیانداری کا اور اس نے عنوان کر دیا گیاروی کا یا رفع جدین کا یا آٹھ بیس تراوی کا چوتھا کام یہ کرتے ہیں کہ اگر انہیں سمیل آجائے کہ یہ خطیب یہ سمیل چھوڑ رہا ہے تو کورٹ مارشل کرتے ہیں سزا دیتے ہیں اور فوج کی سزا کو پاکستان کا سپریم کورٹ بھی بدل نہیں سکتا ڈیسمس کر دیں گے بشک بیس سارہ سرویس ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی جزوی طور پر بھی اس خطیب کو گوارہ نہیں کر سکتے جس کے آنے کے بعد پاک فوج ایک دوسرے کا اصلہ اٹھا لے آپ امانداری سے کہ ہمارے ہم جو پیشور خطیب ہیں ان کو چھ مہینے کے لیے بیرکیں دے دی جائیں فوجوں کی تو سارا اصلہ کس کے خلاف ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی وہ جو دس لاکھ فوج ہے اٹھ لاکھ فوج ہے جس نے سارے باٹروں کو محفوظ کیا ہم آرام سے سو رہے ہیں ان فرقہ پرستوں کے چھ مہینے کی لگائی ہوئی آگ سے وہ ساری ایک دوسرے کبر چل جائے گا آگ لگ جائے گی اور انہیں اندازہ نہیں کہ لندن کے مضافات میں بنی ہوئے سکول کے یہ روحانی وارث لوگ ہیں ان کی ایفیڈیشن وہاں جا کے جوٹتی ہے وہ جو لندن کے مضافات میں انیس سو چالیس کے اندر ایک مدرسہ کھولا تھا اس کے یہ روحانی فرزند ہیں میراث کے بارے سے اور اگلہ کام یہ کرتے ہیں کہ ایک خطیب کو عمر بھر کے لئے ایک مسجد میں نہیں رہنے دیتے ہیں کبھی وہ سندھ جا رہے ہیں کبھی بلوچستان جا رہے ہیں کبھی پنجاب جا رہے ہیں کبھی کے پی کے جا رہے ہیں تاکہ ایک جگہ رہ نہ سکے دو سال کے بار ٹرینے ہو جائے گی تبدیل جائے گی اور اگلہ کام یہ کرتے ہیں کہ جو خطیب فوج کے ہوتے ہیں ان کو عالمی حالات کی تربیت دیتے ہیں یہودی ہمارے متعلق کیا سوچ رہے ہیں عیسائی کیا سوچ رہے ہیں ہندو کیا سوچ رہے ہیں عالمی تحزیب کیا سوچ رہے ہیں یورپ ہمارے متعلق کیا پروگرام بنا رہا ہے ہمارے معاشی مسائل کیا ہیں سیاسی مسائل کیا ہیں مجھے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اشروار اوپر کو رو نیچے کو روات اوپر باندھو نیچے باندھو آمین اوپر کو نیچے کو یہ ان کو پھر پوچھتے ہیں کوئی نہیں بڑے مسائل سامنے آ جاتے ہیں بقیدہ تربیتی نشستیں ہوتی ہیں ان کی کہ امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کیا ہے یہاں ہمارے ہاں یہ نہیں ہے یہ میں نے گزارش کی تھی کہ اگر کچھ کام ہوئے ہیں جو کرنے پڑیں گے حکومت کو کہ مسجدوں کے اوپر نام کھرچیں خطیبوں کو پابند کریں اور جس طرح فوج کے اندر عنوانات تقسیم ہوتے ہیں وہ عنوانات سیولین کے اوپر بھی لاغو کریں اور ان کے ٹرانسفر کرتے رہے ان کو عالمی حالات کے جو ایجنڈے ہیں خطر ہیں ان سے آگاہ کریں ملاقو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد منفت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اپنے فرقے کا آدمی سر سے پون پون تک پانچوں عیب میں موجود ہو برداشتیں دوسرے فرقے کا آدمی پاک پویتر حلال حرام کا احترام کر تو برداشت نہیں ہے اگر یہ تقسیم ہو جائے تو ہم مانے یا نہ مانے مرض لگ چکے مرض لگ چکے اور اس مرض کے نشانی سب سے خوف نہ کی ہے کہ اس مرض کے مریض کو شفا نہیں ملتی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی چونکہ یہ قرآن مجید کی سورہ روم کی تحقیق یہ ہر فرقہ پرست اپنے فرقے پہ انتہا درجہ کا خوش ہے تو جب خوش ہے نازہ ہیں فرہ ہیں شادہ ہیں عزت محسوس کرتا ہے ہم یہ ہم یہ ہیں تو جس چیز پر آدمی عزت محسوس کرے اس کو چھوڑے کیسے تو یہ ایک چند بات رہ گی تھی آج کے عنوان شروع کرنے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو تو کچھ کام تو گومنٹ کریں کچھ کام افراد کریں کہ اس شخص کو پرموٹ نہ کریں ہمارے ہاں سیولین کے بڑے بڑے خطیب ہیں فوج کے علاقے میں پاؤں نہیں رکھ سکتے کسی کینٹ میں فوج کے کسی مسجد میں ان کو لیکچر دینے کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں خاص قسم کے لوگ ہیں کہ اگر تمہارا وجود مسعود یہاں آگیا تو ہماری گنے ہماری کلاشن کوفے ہمارے پسٹل ہماری توپیں ایک دوسرے پر چل جائیں گے اور یقین جانے چل جائیں گی حق کے نام پر جس طرح ہمارے آئیں ڈیڈ شور کے ایک آدمی مسجد بنایا دوسرے جا کے قبضہ کر لے گا مسجد پہ قبضہ کرنا کتنا بڑا روحانی جورم اور ہمارے پاک پیست آباد میں ڈھونے تو کئی مل جائیں گے تم اپنی مسجد میں فرقہ واریت کی بات نہ کرو ورنہ یہ دوسری مسجد بنائے گا اب ایک آدمی اپنی مسجد میں فرقہ واریت کی بات کرتا ہے دوسرا اس فرقہ کا نہیں ہے تو ازینی عذیت کی بجائے روزانہ کے نفرت کی بجائے نئی مسجد بنائے گا اور وہ اتھانے جا کے درخواست دے دیں گے کہ یہ نئی مسجد بن رہیت اس کو روکا جائے سب سے پہلے فرقہ پرست دوسرے مسجد کی دوسرے فرقے کی مسجد ہی برداشت نہیں کرتا اپنے فرقے کی مسجد کے لئے ساری قرآن کی آیتیں حدیث کی آیتیں فضائے اور وہی اگر اپنے وہ دوسرا کر دے تو سارا کچھ وہی ہے لیکن مرض کی تشخیص یہ ہے کہ مریض اس چیز کو قبول نہیں کرتا